منزلیں انہیں ملتی ہیں جن کے خواب بڑے ہوتے ہیں میں ہر دن میں ایک سکسسفل انٹرپرنر بننا چاہتا تھا کچھ الگ کر کے دکھانا چاہتا تھا اور بچپن سے یہ خواہش تھی تو وہی سے میرے اس چیز کی شروعات ہوئی ہے اگر بات کریں آپ کے چائل روٹ کی کوئی میموریز جو آپ کو یاد آتی ہوں بچپن میں کرکٹ بہت کھیلا پڑھائی بہت کی کیا وہ میموری ہے جو آپ تک آپ کو یاد ہے میرے کال سے جو بچپن ہوتا ہے وہ سب سے سب سے اچھا ہوتا ہے کہ اس ٹیم پہ کیا ہوتا ہے کہ جو ویلیوز ہوتی ہیں وہ بہت کلیر اور سٹریٹ فارورد ہوتی ہیں اور دوسری بات سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ٹیم پوکر مرے میں مہینے کا بیس روپے ملتے تھے تو بیس روپے میں بھی جو جیون کی جو خوشی تھی وہ شاید اب لاکھوں میں بھی نہیں ہے تو بچپن کا جو شیئر کرنا فرنس سے انٹریک کرنا فرنس کے ساتھ مل جل کر وہ بیس روپے مہینہ نکالنا وہ اپنا الگ سے ایک انداز تھا آپ کی جرنی بہت لنبی رہی ہے جایپور نیشنل یونیورسٹی اس کے بعد میں جے نیو ہوسپٹل بہت سارے سکولز بہت بڑا نام ایڈیوکیشن کے سیکٹر میں ڈاکٹر صندیب بخشی کا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی نام کو بننے کے پیچھے سنگھرش کی بہت بڑی داستان ہوتی ہے کون کون سے ایسے سٹرگل تھے جو آپ نے فیس کی ہیں جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ زندگی میں جتنی بڑی مشکل آئے آپ کو ہارنا نہیں ہے دیکھیں آپ کے بات بلکل صحیح ہے کہ جو دکھ رہا ہے وہ ریالیٹی میں اس میں کتہ پیچھے سٹرگل ہے ایک بہت لمبی کہانی ہے اور ہر سٹیج پہ مجھے پرولمز آئی ہیں سٹرگل ہوا ہے بہت میں نے ایک ہی بات کر رہی تھی سوچی تھی کہ I've not give up and I don't give up کہ جو جتی دیفکلٹی آئے گی میں اس کو اتنی ہی سٹرونگلی اس کے ساتھ فائٹ کروں گا اور اس کو جیتوں گا اور یہی ہوا جب یونیورسٹی کی لینڈ کی بات آئی تو یہاں پہ لینڈ سے پرولم آئی جب اپروولز آئی اور اس کے بعد جو سٹرگل ایم سی اے کے ساتھ ہوئی اس میں ایک دور یہ تھا کہ یونیورسٹی کو یا تو اپلف کرتا یا پیچھے لگ جاتا لیکن جو میری ٹیم ہے جس کا میں نے کام کیا ان کا جو فیت ہے میرے میں اور ایشور کی جو عسیم کرپا ہے اس نے مجھے سٹرگل سے نکالا اور آج میڈیکل سائنسز میں جیبورو نیشنل سٹی is a name to reckon with ابھی پی جی کورسز ہمارا آگے پی جی انسٹیوٹ in a matter of just 4 years so which is a big achievement in the field of میڈیکل سائنسز اس وقت ہندوستان میں بہت سارے ینگسٹرز کہتے ہیں کہ 65% جو جنتہ ہے ہندوستان کی وہ یواؤں سے بھرپور ہے اور جیبورو نیشنل یونیورسٹی میں بہت سارے ینگسٹرز پڑھائی کرتے ہیں آپ کے سٹوڈنس اور جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ ان کے نام کوئی میسیج دینا چاہے تو کیا ہوگا میرے تو یہی ہے کہ جو آج ہم بچہ جینیو سے نکل کے جائے جیپورو نیشنل یونیورسٹی سے وہ ایک آؤٹسٹینڈنگ سٹونر جس کے پاس اپنے خود کی ویلیو ایڈیشن ہو in terms of knowledge in terms of skills and in terms of personality he should be a better human being than anyone else میرا تو basic objective اسی کا ہے اور اسی لئے میں میں کبھی بھی کوئی بات جب ان سے کرتا ہوں تو میں تو کوئی theoretical بات نہیں کرتا میں تو خود ہی practical بات کرتا ہوں کہ today I work for 13 to 14 hours بینہ بینہ محنت کرے there is no shortcut in life so you have to work hard you have to be sincere you have to be devoted you have to understand that nothing comes easy in life myFM پر ہم کہتے ہیں جیو دل سے آپ کی life کا وہ دل سے جینے والا moment جو آپ کو بار بار یاد آتا ہے جس کو آپ بار بار جینا چاہتے ہیں گر کوئیسا لمحہ آپ شیئر کرنا چاہے ہیں جیو دل سے آپ کا tag line وقت میں بہت اچھا اور fact ہے کہ جو بھی کچھ کرو اس کو اتنے intention اور اتنے intensity سے کرو کہ ہر moment یہ لگے کہ اس کو اپنے کو ہر پل کو جینا ہے چاہے وہ کام ہو چاہے وہ enjoyment ہو تو میں تو ہر دن یہی بلیب کرتا ہوں کہ ہر دن جو میرے لئے زندگی نکلتا ہے وہ جیو دل سے ہی نکلتا ہے کیونکہ کوئی کمی نہیں چھوڑنی چاہے ہیں آخری میں سر جاتے آتے ہیں آپ کو ایک بار پھر یاد دلاؤں کہ میں اپنی ہر کہانی کے آخری میں کہتا ہوں کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا آپ اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں بلکل ٹھیک بات ہے ہر انسان جیون میں جو منشکہ جس نے روپ لیا ہے وہ کچھ نہ کچھ ہر روپ میں کانٹریبیوٹ کرنا چاہے ہیں اور میرا سپنا یہ ہی ہے میرا وزیون اگلی دہ سال کا ہے کہ آج جس مکام پہ جی نیو جی پر نیو آج چکا ہے وہ ایک سنٹر of میڈیکل سائنسز بنے it should become a temple of میڈیسن that is what is there that is my dream for this coming time because that not only gives education but also provides health care to people who do not or cannot afford that kind of medical services that a well placed person can achieve تو ہمارے ساتھ آج تھے جی پور نیشنل یونیورسٹی کے چانسلر ڈاکٹر سندھی بخشی جن کے بارے میں جتنا کہا جائے اتنا کم ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں سیڈلنگ مارڈن انٹرنیشنل اکیڈمی انہی کی دینے سیڈلنگ پبلک سکول انہی کی دینے جی پور نیشنل یونیورسٹی انہی کی دینے اور جی نیو ہسپٹل تھی انہی کی دینے مائی ایف ایم پریوار کی اور سے وانس اگن وشنگ ڈاکٹر سندھی بخشی آ ویری ہیپی بردے آپ جیئے ہزاروں سال ایسی سکتے ہیں ایسی سبھت سکتے ہیں مائی